پریویس لیکچر میں ہم نے فرس 3 لیول اوف ارگانائزیشن پر لئے تھے نیکسٹ ہمارے پاس ہے فورت لیول اوف ارگانائزیشن جو ہے ٹیشو لیول پریویس لیکچر میں ہم نے پرہا تھا کہ سب اٹومک پارٹیکلز مل کے ایٹمز بناتے ہیں ایٹمز مل کے مالیکیول اور مالیکیولز مل کے اورگانائلیزن سے سیل بنتے ہیں نیسٹ میں پاس ہے تیشو لیول ملتی سیلولر ارگانیزم سیمیلر سیلس ارگانائز انٹو گروپ کال تیشو ملتی سیلولر ارگانیزم جو کہ ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوتے ہیں ان میں پاس جانوے سے سیمیلر سیلس اپنے آپ کو ارگانائز کر لیتے ہیں گروپ کی فارمی ہے جس کو ان کہتے ہیں تیشو سو وی کن ڈیفائن تیشو ایز اگروپ آف سیلس سپیشلائزڈ فار پرفارمنس آف کومن فنکشن تیشو کے اندر جو سیلس پائے جاتے ہیں ان کا فنکشن جو ہوگا وہ کومن ہوگا سیلس پرمشن سیلس پرمشن سیلس پرمشن سیلس پرمشن ٹیشو کے اندر پایا جانے والا ہر سیل اپنا اپنا کام کرے گا لیکن وہ کچھ ایسے پروسس بھی کیری آؤٹ کرے گا جو کہ ٹیشو کے فنکشن ہوں گے فار اگزمپل ہمارے پاس پلانٹ ٹیشو جیسے کہ زائلم ٹیشو اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری مثال ہے اپیڈرمل ٹیشو ایسے ہی ٹیشو جو ہیں انیملز میں بھی پائے جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں انیمل ٹیشو فار اگزمپل نروس ٹیشو مسکورر ٹیشو ہمارے پاس 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 ہمارے پ type of tissues having related functions organize to form a unit called organ جیسے ہمارے پاس مختلف طرح کے cells مل کر tissue بناتے تھے اب مختلف طرح کے جو tissues ہیں وہ مل کر ایک unit بنائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں organ different tissues in a organ perform their specific function for example stomach stomach ایک organ ہے specialized for the digestion of food اب ایک organ ہے تو ضائف سی باتیں اس کے اندر جو ہیں وہ tissues پائے جائیں گے there are two major type of tissues present in its structure first one is epithelial tissue دوسرے ہمارے پاس ہیں muscular tissue جو epithelial tissue ہیں they secrete gastric juice for the digestion of proteins and muscular tissue provide contraction to stomach valves for the first grinding of food and second and second moving food to posterior end and stomach and we have two types of tissues so two tissues perform their specific function which collectively become the function of stomache organ system level different organs unite to form organ system جیسے مختلف tissue مل کر organ بنا رہے تھے ایسے ہی مختلف organ مل کر ایک system بنائیں گے اور all the organs in a organ system have related function ان سب کے جو فنکشن ہوں گے وہ ایک دوسرے سے relate کر رہی ہوں گے ایک organ system میں ہر organ جو ہے وہ اپنا specific function کرتا ہے and the function of all the organ becomes the function of organ system اس کی ہمارے پاس جو مثال ہے وہ ہے digestive system digestive system ہمارے پاس ایک organ system ہے جس کو مختلف organ مل کر بناتے ہیں ڈائجیسٹیو سسٹم میں پائے جانے والے جو ارگن ہیں وہ ہیں oral cavity stomach small intestine large intestine liver liver and pancreas یہ تمام organs مل کے ایک ڈائجیسٹیو سسٹم بناتے ہیں ڈائجیسٹیو سسٹم کا جو فنکشن ہے وہ ہمارے پاس ہے process of digression ڈائجیسٹیو سسٹم کے جو کمارے پاس فنکشن ہے ڈائجیسٹیو سسٹم کا اورگر سوائے پرانچزرم درست سے بھی کمکست ہے اورگر سوائے پرانچزرم درستزرم درستزرم اورگر سوائے پرانچزرم درستزرم 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 لیکن مطلب رہمانت P devices فنکشن فار ایکزامپل پودے جو ہیں ہمارے پاس موویمنٹ نہیں کرتے لیکن جو انیمالز ہیں وہ مووو کرتے ہیں اس کے علاوہ گیٹر رینج آف ایکٹیویٹیز پلانٹ کی بانسبت انیمالز کی یہ فنکشن بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ان کے آرگن سسٹم جو ہیں وہ کمپلیکس ہوتے ہیں ہوتا ہے سکتھ لیول آف اوڈانزیشن جو ہے انڈیویجول لیول آف اوڈانزیشن آف اوڈانزیشن آف اوڈانزیشن مختلف اورگنز اور اورگن سسٹم ملکے ایک کمپلیٹ انڈویجول بناتے ہیں all the functions process and activities of organs and organ systems are coordinated in an organism how the functions of organ and organ system are coordinated for example a man doing the exercise جب ایک آدمی exercise کر رہا ہوتا ہے تو صرف اس کے muscles ہی کام نہیں کر دے ہوتے اس کے ساتھ اس کا جو rate of respiration ہے اور جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی بھر جاتی ہے rate of heartbeat and rate of respiration increases this accelerated rate of respiration and heartbeat provides ڈیویٹس 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 جب مسل جو ہیں کوئی ہارڈ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتا ہے جیسے کہ ایکسرسائزیشن کے دوران ہمارے مسلز کو زیادہ اکسیجن اور خوراکی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹ آف ریسپیریشن اور ہارٹ بیٹ دونوں بڑھ جاتا ہے تاکہ مسلز کو اکسیجن پروائیڈ کر سکے جو کہ انہیں کنٹیونس ورک کے لیے ضروری ہوتا ہے انڈویجول لیول کے بعد نیکس لیول ہمارے پاس ہے پاپولیشن لیول وٹ اس پاپولیشن ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں سیم سپیشز کا گروپ اگر رہ رہا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں پاپولیشن فار اگزمپل ریبیٹس ان فیلڈ آف رائس رائس کے کھیت میں اگر کافی سارے ریبیٹس رہ رہے ہیں تو ان کے گروپ کو ہم کہیں گے پاپولیشن فار اگزمپل اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ٹو تھاؤزن ٹین کے اندر جو پاکستان کی پاپولیشن تھی وہ ہمارے پاس تھی ون سیونٹی تھی پوائنٹ فائف ملین اس کا مطلب ہے ون سیونٹی تھی پوائنٹ فائف ملین لوگ اس وقت پاکستان میں رہ رہے تھے تو ان کے گروپ کو ہم کہہ رہے تھے ایک پاپولیشن پاپولیشن کے بعد نیکس لیول جو پاپولیشن سے بڑا ہے وہ ہمارے پاس ہے کمیونٹی لیول when a group of different populations interact with each other within same environment دے فارما کمیونٹی اس کا مطلب ہے جب مختلف پاپولیشن ایک ہی جگہ پہ رہ رہی ہوں گی تو اس کو کہیں گے ایک کمیونٹی فار اگزمپل فریسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کمیونٹی کی مثال ہے کیونکہ فریسٹ کے اندر بہت سارے اینیملز مایکرو ارگانیزم فنجائی پلانٹ مل کر ایک کمیونٹی کی صورت میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کی جو پاپولیشن ایک ہی جگہ پہ رہ رہی ہوتی ہے اس لیے فریسٹ ہم کہتے ہیں کمیونٹی اب جو کمیونٹی کے اندر جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر دی ہوتی ہیں کیسے اگر ایک پاپولیشن کے میمبرز میں انکریز آ رہا ہے تو دوسرے پاپولیشن کے میمبرز میں ڈی کریز آئے گا ایسا کیوں ہوگا ایک پاپولیشن رہ رہی ہے فریسٹ کے اندر کیٹس کی بلیوں کی اور دوسری ہمارے پاس ہے ماوس کی اب کیا ہوگا اگر بلیاں جو ہیں وہ چوہے کھا جائیں تو چوہوں کی جو پاپولیشن ہے وہ کم ہو جائے گی اور بلیوں کو جیسے کہ فور کافی مقدار میں ملی ہے تو اس کی پاپولیشن میں اضافہ ہوگا جب بلیاں چوہے کھا جائیں گی تو چوہوں کی پاپولیشن میں کمی آ جائے گی اور اس کے بعد جب تک کہ چوہوں کی پاپولیشن دوبارہ بھڑنی جاتی بلیوں کو اچھا کھانا نہیں ملے گا یا دوسرے اورگانیزم بلیوں کو کھا جائیں گے تو بلیوں کی پاپولیشن میں کمی آ جائے گی جب بلیاں کم ہو جائیں گی تو چوہے بھی کم کھائیں گی چوہوں کی پاپولیشن میں دوبارہ انکریز آ جائے گا کمیونٹیز ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں سیمپل اور کمپلیکس اور سائز آ ف پاپولیشن ایز لیمیٹیڈ بیٹن کمپلیکس کمیونٹی نمبر اور سائز آ ف پاپولیشن ایز آن لیمیٹیڈ اس کے علاوہ کمیونٹی کے اوپر بائیوٹک اور اے بائیوٹک فیکٹرز جو ہیں ان کا بھی لونگ لاسٹنگ ایفیکٹ آتا ہے اگر ان کے اندر کوئی بھی چین جائے بائیوٹک اے بائیوٹک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس بائیوٹک ہوتے ہیں لیونگ فیکٹرز اور اے بائیوٹک ہوتے ہیں نون لیونگ فیکٹرز نچتا پاسے لgon سizard سورٹ ایک آتا ہے لیونگ فیکٹرز بائیوٹک اے بائیوٹک ہوتے ہیں را اے بائیوٹک ایرامی بائیوٹ sjTransیتی 1000وب باؤین JS س mutید ڈلنیش is called biosphere it includes our ecosystem ecosystem are the areas where living organism interact with non-living environment area where biotic and abiotic components interact with our ecosystem biosphere is also called zone of life on earth biosphere is our last level of cellular organization we will revise all levels first we have atomic and subatomic levels subatomic particles atoms atoms molecules organelles 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 cell 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 tissue tissue organ 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 system system بناتے ہیں organ system ملکے ہمارے پاس ایک complete individual بناتے ہیں individual کے بعد مختلف organism ملکے پاپولیشن بناتے ہیں اور مختلف پاپولیشن ملکے ایک کمیونٹی بناتے ہیں اور کمیونٹی ملکے ہمارے پاس بائیو سفیر بناتے ہیں جو کی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے last موسیقی